اب اگلی خبر کل ہم نے اسی شو میں آپ کو دکھایا تھا کہ کیا ممتہ بینر جی اور نتیش کے راستے پر چلتے ہوئے تیرہ فروری کو اکلیش بھی کانگریس اور انڈیا گڑ بندن کو چھوڑ کر الگ را پکڑ لیے ہم نے آپ کو اس کی وجہ بھی بتائی تھی اور آج شام سماج راہی پارٹی نے امیدواروں کے نام کی پہلی سوچی کا اعلان کر کے سب کو چھوکا دیا اس میں اکلیش عادف کی پتنی ڈمپل عادف سمیت سولہ نام ہے پارٹی کی طرف سے یہ نیتہ اتر پدیش کے چناف میدان میں تال ٹھوکیں گے حالکہ ابھی گڑ بندن ریسیٹوں کے بٹوارے پر مہن نہیں لگی ہے لیکن پرتیاشوں کا ایک طرف اعلان ہونا شروع ہو چکا لسٹ چوکانے والی اس لیے بھی ہے کیونکہ ابھی لوگ سبہ چناف کا اعلان نہیں ہوا ہے آئیے آپ کو کچھ بڑے ناموں کے بارے میں بتاتے ہیں سماجہ دی پارٹی کی سوچی میں اکلیش عادف کی پتنی ڈمپل عادف کو مین پوری سے اتارا گیا ہے ملاہم سنگھ عادف کے گڑ مین پوری سے وہ موجودہ سانسد نے دھرمیندی عادف کو بدائیوں سے بیدان میں اتارا گیا ہے وہ اکلیش عادف کے چچے رے بھائی ہیں اکشے عادف فیروز آباد سے چناف گڑیں گے یہ بھی اکلیش عادف کے پروار سے آتے ہیں سنبھل سے پارٹی نے شفیق الرحمن پر ایک بار پھر دعاو کھیلا ہے جو اپنے بیانوں کی وجہ سے اکثر بیوات ہوں میں لکھتے ہیں ربیداز مہروترا لخنوں اور انو تھندن ان ناو سے امید بار ہوں گے گورک پڑ سے بوجھ پوری سٹار کاجل نشاد پر پارٹی نے دعاو کھیلا ہے سماجوادی پارٹی نے امید بار تیہ کرنے میں جاتی سمی کرنے کا بھی پورا خیال لکھا ہے اسے سمجھنے کے لیے آئیے رپورٹ دیں سیٹوں کو لے کر انڈیا گھڑ بندن کی بیٹھکوں کے دور کے بیچ سماجوادی پارٹی نے اپنے امید باروں کا اعلان کرنا شروع کر دیا اس میں اکھلیش یادو کے پریبار سے ڈمپل یادو، دھرمیندری یادو اور اکشیا یادو یعنی تین نیتاؤں کو جگہ دی گئی ہے امید باروں کی پہلی فہرست میں جاتی سمی کرن کا بھی پورا دھیان رکھا گیا ہے سماجوادی پارٹی کی پہلی لسٹ میں گیارہ او بی سی، ایک مسلم، ایک دلت، ایک تھاکور، ایک دنڈن اور ایک خطری امیدوار شامل ہے لسٹ کو اگر گھوڑ سے دیکھیں تو فیضاباد لوک سبھا سیٹ جو سامانیے کوٹے میں آتی ہے وہاں سے پارٹی نے دلت ور کے پرتیاشیو کو ٹکٹ دیا ہے ایٹا اور فروکھ آباد میں پہلی بار یادو کی جگہ شاک کے برادری کے نیتاؤں کو میدان میں اتارا گیا ہے گورکپور میں سماجوادی پارٹی نے بھوچپوری فلموں کی سٹار کاجل نشاد پر دانو کھیلا ہے جہاں سے ابھی بیچے پی کے روی کشن سانسد ہے سماجوادی پارٹی کے طرف سے یہ سوچی ایسے سمیہ جاری کی گئی ہے جب مہا گھڑوندن کے پرمو گھٹک دل کانگریس کے ساتھ سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کوئی عبچاری گھوشنا ابھی نہیں ہوئی ہے سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی نے ابھی حال میں گھڑوندن کا اعلان کیا تھا جہاں چودری کی پارٹی آر ایل ڈی سات لوگ سبا سیٹوں پر چناؤ لڑے گی جبکہ اکھلیش نے کانگریس کو گیارہ سیٹے دینے کی ایک طرفہ گھوشنا کی ہے جس سے کانگریس سنتوشت نہیں ہے ستروں کی مطابق اسی سیٹوں والے اتر پردیش میں کانگریس بھی سیٹے چاہتی ہے سیٹوں کا یہ پیچ اب تک نہیں سلجا ہے گھڑوندن کو لے کر بھی سسپنس بنا ہوا ہے یہ لسٹ ایسے وقت میں جاری کی گئی ہے جب اگلے مہینے راحل گاندی کی نیای آترہ اتر پردیش آنے والی ایسے مکلیش یادب نے اپنے پرتیاشیوں کی گھوشنا کر کے ساف میسیجنگ کر دی کہ سیوگی دل سیٹوں کا ماملہ جلدی سلجائیں تاکہ ٹکٹ بٹوارے پر اور دیری رہ یوپی میں ڈرائیونگ سیٹ پر سماج جادی پارٹی رہے گی اور اس کے مرسی کے مطابق سیٹ پٹیں گے انڈیا گڑ بندن میں سماج جادی پارٹی دوسری پارٹی ہے جس نے امید بار خوشد کیے اسے پہنے آم آدمی پارٹی نے گجرات میں اپنا ایک امید بار خوشد کیا اگلی خبر انڈیا آلائنس اور بی جے پی کے بیچ مچے کھماسان پر ہی ہے آج چندگر میں میر پد کے لیے ہوئے چناب میں بڑا اُلٹ پھیر ہو گیا انڈیا گڑ بندن کے لیے پہلی اگنی پرکشہ مانے جا رہے اس چناب میں بہومت نہیں ہونے کے بعد جود بی جے پی جیت گئی جبکہ نمبر گیم پکش میں ہونے کے بعد بھی آم آدمی پارٹی اور کانگریس گڑ بندن کا گیم بکھر گیا آپ کے منویے سوال ہوگا کہ جب سارے سمی کرن انڈیا کے فیور میں تھے تو نتیجہ اُلٹے کیسے ہیں اس کے لیے آپ کو فوٹوں کا گھنٹ دیکھنا چاہے چندگر نگر نگم میں کل پی تیس پارشد چندگر سے بی جے پی سانسد کینون کھیر کے ووٹ ڈالنے سے مدداتاؤں کی سنخیہ چھتیس ہو گئے محمد کا اکڑا انیس کا بمتار صدن میں عام آدمی پارٹی کے تیرہ اور کانگریس کے ساتھ پارشد ہیں جبکہ بی جے پی کے پاس اپنے سانسد کو ملا کر سنخیہ بلپندرہ کا اکالی دل کے ایک پارشد نے بی جے پی کے ساتھ دیا اسی طرح بی جے پی کے پکش میں سولہ ووٹ پڑے جبکہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس کو بیس ووٹ ملے جس سے ان کا آکڑا گھٹ کھٹ بارہ ہو گیا انہی آٹ ووٹ کے پھیر میں انڈیا آلائنس جیتے ہوئی بازی ہار گیا اب پوری لڑائی بھی اسی آٹ نمبر کے اردگر چل رہی ہے کہ آخر ایسا ہوا کیا چنڈگرد نگر نگم میں جیسے ہی بی جے پی کی جیت کا اعلان ہوا کورسی پر نئے میئر بانوچ سونکر تورن پدہ سین ہوئے ان کے پیچھے بی جے پی کے پارشت وکٹری کا سائن دکھانے لگے سانسد کرن کھیر بدھائی دینے پہنچی تو بانوچ سونکر نے پیر چھو کر ان کا اشیرواد لیا لیکن اس جیت سے سدن میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے پارشت کورسی تک پہنچ گئے اور بیلٹ پیپر دینے کی مانگ کرنے لگے کاؤنٹنگ کے بعد ان کے آٹھ ووٹ اوید قرار دیے گئے جس سے وہ بھڑکے ہوئے تھے انڈیا گھٹپندن کا آروپ ہے کہ پیٹھا سین ادھیکاری نے ووٹوں کی گنتی کے دوران آٹھ مطپتروں سے چھیل چھاڑ کی اور اس پر جانبوچ کر نشان لگائے تاکہ وہ مطپتر رد ہو جائے آٹھ ووٹ کینسل ہوئے ہیں اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پر یہ ووٹ کینسل کیے گئے ہیں لیکن وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کیا ہے یہ اب تک سامنے نہیں آئے اسی وجہ سے عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں اپلیکیشن لگا دی ہے جو گٹ بندن کے میر پت کے امیدوار ہیں کلدیپ سنگھ انہوں نے یارچکہ لگا دی ہے جس پر کل سنوائی ہوگی نتیجے کا ویروت کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے پارشدوں نے صدن کا بہشکار کر دیا اور دھرنے پر بیٹھ گئے ہار کی وجہ سے عام آدمی پارٹی کے کچھ پارشدوں کی آنکھوں میں آسو آ گئے جنہیں میر پت کے پرتیاشی کلدیپ سنگھ دلاسہ دیتے دیکھے لیکن بعد میں وہ بھی پھوٹ پھوٹ کرو پڑے ادھر جیت سے بیجی پی کے کھیمے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی نئے میر منوط سونکر کو مٹھائی کھلا کر بڑھائی دی گئی ٹی وی نائن سے منوط سونکر نے کہا کہ چناؤ میں کوئی دھاندھلی نہیں ہوئی ہے چنڈگر نگر نگم کے نتیجے کے خلاف عام آدمی پارٹی نے پنجاب ہریانہ ہائی کوڈ کا رخ کیا ہے عام آدمی پارٹی نے پیتھا سین ادھکاری کے کام پر سوال اٹھا لے ان کا عروف ہے کہ جب بوٹوں کی گنتی ہوتی ہے تو تمام پارٹی کے چناؤ ایجنٹ کاؤنٹس کاؤنٹنگ ٹیبل پر کھڑے ہو کر گنتی کراتے ہیں لیکن اس بار ٹیبل کے پاس بھی نہیں آنے دیا گیا دن بھر اس مددے پر چندگر سے لے کر دلی تک خوب بیان بازی اس طرح سے یہ جیتنے کے لیے ستہ پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور ہار گئے گا تو یہ ٹرمپ کی طرح کرسی نہیں چھوڑیں گے فرین مطلب اس دن کرسی سے چپکے رہیں گے چھے مارشل لاؤ لاؤگو کرنا پڑے دیش میں آج ہمارے دیش کی ڈیموکریسی میں ایک کالے دن کے طور پر آج کے دن کو لکھا جائے گا یاد کیا جائے گا آج بوٹیں پہلی بار یعنی کہ پچیس پرسنٹ سے زیادہ بوٹیں ریجیکٹ ہوئی ہیں انویلیڈ ہو کے آج تک جہاں بلکل انپر لوگ بھی ووٹ ڈالتے ہیں وہاں بھی یہ کبھی نہیں ہوتا کیا بھاجپا اس دیش کو نورتھ کوریا بنانا چاہتی ہے کہ اس دیش میں چنا بھی نہ ہو براؤگو چدہ جی اپنے لوگوں کو بات کریں کہ انہوں نے کیوں نہیں ووٹ دیا کیوں گلت کیا یہ تو ان کی بات ہے جو جیت گئے ہیں وہ پرسنٹوں کے ووٹ سے جیتے ہیں